شہر میں بسند ہوگی یا نہیں چیف سیکرٹری پنجاب نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نسیم کھوکر کا کہنا ہے بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا انسانی جانوں کو دعو پر نہیں لگا سکتے مٹھی بھر لوگوں کے شوک بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی خیل کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست سماعت کے لیے منظور بسند سے گردن کرتی ہے بے شمار جانے ضائع ہوتی ہیں عدالت فیصلہ کل ادم قرار دے درخواست گزار کی استعداد لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریکین کو نوٹسز جاری کر دیئے سماعت 26 دسمبر تک ملتبی کر دی گئی نیب کی شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفرنس دائر کرنے کی یقین دہانی آشیان اقبال سکینڈل میں شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیما اور دیگر ملزمان کے جوڈیشنل ریمان میں تیرہ روز کی توسی دی جی نیب شہزاد سلیم کی رمضان شوگر ملز کی تحقیقات پر چیرمن نیب کو بریفنگ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامع پالیسی تشکیل دے دی نیب افسران تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوشہ ہیں شہباز شریف کی طبی معاینے کے لیے میڈیکل بورڈ کی درخواست منصور محکمہ داخلہ پنجاب نے بفاقی وزاعت داخلہ کو مراصلہ جاری کر دیا تیب بھی معاینے کے لیے پیمس میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گردے جگر اور خون کے مکمل ٹیسٹ کروای جائیں مراصلہ لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں پڑ گیا لڈی اے کا گرینڈ آپریشن کھوکر پیلس کے اطراف میں پچیس دکانیں سربا محور مارکٹ میں قائم دکانوں کی لڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی حکام لڈی اے نے کھوکر پیلس سے متعلق بھی دو روز کا نوٹس دے رکھا ہے مہنگائی کا سنامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا ہو گیا بیکری مالکان نے اپنی مسنوعات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل روٹی پینتالی سے پچاس روپے کر دی گئی فروٹ کےک دس روپے شوارما بریٹ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بجٹ کی تیاری نئے مالی سال میں نئے منصوبوں کی تعداد تیس فیصد مقرر ستر فیصد جاری منصوبے نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل کیے جائیں گے مہکمہ ہاؤزنگ مواصلہ سکول ایڈوکیشن سہت مہکمہ جنگلات کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کا حدف ہیلمٹ نہ پہننے والے ہو جائیں ہو شیار اب گھروں کو جائیں گے چلان کے پروانے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف ای چلان گھروں میں بھیجوانے کا حکم ٹریفک قوانین پر منو انعمل کر رہے ہیں سی ٹیو لیاکت علی عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمنی الیکشن یو سی اک سو باسر وارڈ نمبر ایک میں لیگی امیدوار نے میدان مار لیا امجد حسین وائی دو سو انتالیس ووٹ لے کر جنرل نشست پر کامیاب پی ٹی آئی امیدوار آدل بٹ ایک سو اناسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سیکیورٹی حدشات منارے پاکستان بدستور عوام کے لیے بن منارے پاکستان سیاہوں کے لیے نوگو ایڈیا قرار منارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بات بھی نہ کھل سکا دو ہزار تیرہ میں منار کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈیپلیئر کیا گیا منارے پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کا منارے پاکستان کو کھولنے کا مطالبہ آلہ حکام سے نوپس لینے کی اپیل یہ جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بہت کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا سکتے ہیں دوست پہلے گئے ہوئے ہیں اوپر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے تھے کہ کافی اچھی بھی ہوا ہے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیا کوچ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نواز شریف نے شہباز شریف کو مشورہ دیا زرداری سے بچ کر رہو زرداری کئی بار ہمیں بیچ کر کھا چکے کرپٹ افراد نے اپنا نام جمہوریت اور اٹھارویں ترمیم رکھ لیا حکومت اور ادارے بلیک میل نہیں ہوں گے فیاض الحسن چوہان کے پھر مخالفین پروار کہا کرپشن کا تمغا آل شریف پر سجتا ہے مسافروں کے بعد مریضوں کے لوہی کین کے لیے بھی شیلٹر بنانے کا منصوبہ صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی زیر سدارت ہسپتالوں کے ایم ایس کا ازلاس ہوا جناس سربسیز اور پی آئی سی میں ایک ہفتے میں شیلٹر بنانے کا ٹاس دے دیا گیا دوسرے ہسپتالوں میں بھی سردی سے بچاؤں کے لیے اقدامات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد اور شہریوں کے لیے اچھی خبر جلو پارک جھیل کی تزین و آرائش کا فیصلہ کر لیا گیا جھیل کے اطراف چھے سٹنگ پوائنٹس تین بوٹنگ بوت بنیں گے ٹینڈر تیار جلو پارک انتظامیہ نے 26 دسمبر کو اہم میٹنگ طلب کر دی